ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 8,93,518 تک جا پہنچی حالاکتیں 22,304 ہو گئی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا کی ممکنہ تیسی لہر کا خطرہ ماہرین نے صورتحال کو تشفیش نہ قرار دے دیا ٹورنٹو کے سنی بروک اسپتال میں سو بیٹس کا فیلز اسپتال قائم کیا جا رہا ہے یہ بادشاہت کو ختم کرنے کا وقت نہیں جسٹین ٹوڈو کہتے ہیں کہ بادشاہت کے خاتمے سے مطالق آئینی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے ٹوڈو نے برطانوی شاہی خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کیا ہے جانسن ان جانسن کو ویکسین کی پروڈکشن میں چیلنجز کا سامنا ماں ٹروڈو کہتے ہیں کہ مسئلے کو جلد حل کیا جائے گا کینیڈا میں ویکسینیشن کو مزید تیز کریں گے ارمیلا ماں ٹونگر کی تبیل ارسے بعد بولی ووڈ میں واپسی اس بار فلم نہیں بلکہ ویب سیریز کے ذریعے وہ بڑی سکرین پر نظر آئیں گی کہتی ہے نئے پروجیکٹ میں کام کرنے کا بے تابع سے انتظار کر رہی ہوں جو ہی چاولہ بھی پاری گلدن انیس متاثر پاری ویڈیو جو ہی چاولہ کے کسی مدہ نے بنائی ہے ویڈیو کا اردکارہ نے اپنے تصدیق شدہ انسٹیگرام اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا دنیا میں کورونا کیسز کی تعداد گیارہ کروئے کاسی لاکھ سے بڑھ گئی مرنے والوں کی تعداد چھبیس لاکھ بائیس ہزار اٹھاون ہو گئی دنیا بھر میں کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ ارتیس لاکھ بیالیس ہزار سے زائد ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اپنی قریبی فارماسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ گیارہ ہزار ایک سو بارہ تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار تیراسی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کی مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ تیرانوے ہزار پانس سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار تین سو چار ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار پینتیس افراز سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ گیارہ ہزار ایک سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار تیراسی ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیرانوے ہزار آٹھ سو ساٹھ ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چار سو تیرانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ چھتیس ہزار تین سو چھہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو چھبیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کالنبیا میں چاراسی ہزار ایک سو انیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو تیرانوے ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا کی ممکنہ تیسری لہر کا خطرہ ہے تاہم اس کی شدت واضح نہیں ہو رہی ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا کی موجودہ صورتحال تشفیش ناک ہے اگر بروقت تھوس اقدمات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید گھم بھیر ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس لپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا کی ممکنہ تیسری لہر کا خطرہ تاہم اس کی شدت واضح نہیں ہوئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف قسمیں پیکسین اور گرم موسم قریب آنے سے پیش کوئیاں درست ہو جاتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا کی موجودہ صورتحال تشویشناک ہے اگر بروقت ہو سکدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید گھمبیر ہو سکتی ہے ٹرونٹو کے سانی بروک کیمپس میں وائرس کی تیسری ممکنہ لہر کے پیشن ازر سو بیٹس پر مشتمل فیلڈ اسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ اپریل کے مہینے میں کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال سے نمٹا جا سکے وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرونٹو میں ایک موبائل میڈیکل سینٹر قائم کیا جا رہا ہے جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے دو سینٹرز کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے قبل ٹرونٹو کی چیپ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آلین ڈی ویلہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ شہر میں کرونا وائرس کی نئی نئی اقسام کے کیسز کی شرح 40 فیصد ہے کینیڈا کی حکومت برطانیہ میں بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی آئینی گفتگو کا حصہ نہیں بنے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیرعظم جیسٹن ٹرونٹو نے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیا میگن مارکل کے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت بادشاہت کو ختم کرنے کی باتوں کا نہیں ہے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیرعظم جیسٹن ٹرونٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت برطانیہ میں بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی آئینی گفتگو کا حصہ نہیں بنے گی وزیرعظم جیسٹن ٹرونٹو نے کہا کہ یہ وقت ان سب باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ ملک پہلے ہی عالمی وبا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے جیسٹن ٹرونٹو سے ہیری اور میگر مارکل کے انٹرویو کے بعد ہاؤس آف وینڈسر سے کینیڈا کے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بلکل میری خواہش ہے کہ شاہی خاندان کے سب افراد بہترین رہیں لیکن ابھی میری توجہ کرونا وائرس کی خرام صورتحال کی طرف ہے وزیرعظم جیسٹن ٹرونٹو نے مزید کہا کہ لوگ بعد میں کسی بھی قسم کی آئینی تبدیلی کے بارے میں بات کرنا چاہیں یا موجودہ حکومتی نظام کو بدلنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ وقت اس طرح کی کسی بھی بات کے لیے مناسب نہیں ہے خیال رہے کہ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیاں میگر مارکل کے اوپرا وینفرے کو دیئے گئے تہل کا خیص انٹرویو میں شاہی خاندان کے کئی راز افشا کیے گئے اور شاہی خاندان کے ساتھ گزرنے والی اپنی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتایا گیا ٹوڈو کا کہنا ہے کہ ہم نے جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ گفتگو کی ہے اور پروڈکشن سے مطالق ان کے مسائل سنے ہیں جبکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ جلز جلز ویکسین کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو جانسن اینڈ جانسن نامی دواصاز ادارے کو ویکسین لگانے سے مطالق مسائل کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے دواصاز ادارے جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ وائرل ویکٹر ویکسین کو گزشتہ ہفتے کینیڈا کے ادارے صحت نے محفوظ اور محصر قرار دیا تھا کینیڈا نے اس ویکسین کی دس میلین خوراکوں کا پہلے سے آرڈر کیا تھا جو کینیڈا کے ویکسین پروگرام میں پہلی اور واحد دواء ہے کہ جس کے لیے صرف ایک خوراک کی ضرورت ہے لیکن ٹروڈو کہتے ہیں کہ کینیڈا کے پاس اب بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ وہ پہلی ترسیر کا مصور کرے ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم نے جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ گفتگو کی ہے اور پروڈکشن سے مطالق ان کے مسائل سنے ہیں جبکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جل ویکسین کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہمیں ویکسین کو کینیڈا بھر میں بھیجنے کی تزدیق ہوتی ہے ہم اپنے شہریوں کو آگاہ کر دیں گے پروری میں کینیڈا میں ویکسین کے عمل میں تیزی آگئی ہے گزشتہ ہفتے فائزر بائیو ٹیک اور آکسفورٹ کی آسٹرازینکا کی تقریباً دس میلین خوراکیں پراہم کی گئی اور اس ہفتے فائزر اور موڈرانا کی نو لاکھ دس ہزار خوراکیں دستیاب ہوں گی پہلے دس لاکھ لوگوں کو قطرے پلانے میں کینیڈا کو سرسر دن لگے لیکن دوسرے مرحلے میں مزید ایک میلین افراد کو ویکسین کی خوراک دینے میں اس وقت کا ایک دہائی سے بھی کم وقت لگے گا دوسری جانب کینیڈین صوبے انٹیریوں میں مزید تین سو فارمسز میں جمعے کے روز سے ویکسینیشن کا آغاز ہونی چاہ رہا ہے اس ہفتے صوبے کو ویکسین کی ایک لاکھ چورانوے ہزار خوراکیں ملیں گی معروف بھارتی ادکارہ اور سیاستدان ارمیلا مٹون کر نے تیرہ سال بعد بولی وڈ میں واپسی کا اعلان کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں معروف بھارتی ادکارہ اور سیاستدان ارمیلا مٹون کر نے تیرہ سال بعد بولی وڈ میں واپسی کا اعلان کیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ارمیلا مٹون کر نے اپنے حال یا انٹرویومنٹ کشاف کیا کہ ان کی بہت جل بولی وڈ میں واپسی ہوگی لیکن اس بار فلم نہیں بلکہ ویب سیریز کے ذریعے وہ بڑی سکرین پر نظر آئیں گی ارمیلا نے بتایا میری ویب سیریز کی شیوٹنگ گزشتہ سال شروع ہونی تھی لیکن عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے شیوٹنگ میں تاخیر ہو گئی تھی بولی ووڈ اداکار نے کہا میں اپنے اس نئے پروجیکٹ میں کام کرنے کا بے تابع سے انتظار کر رہی ہوں انہوں نے کہا کہ بولی ووڈ میں میرا کریئر بہت اچھا رہا ہے اور جب تک میرا یہ نیا پروجیکٹ شروع نہیں ہو جاتا میں تب تک کسی دوسرے پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکتی ارمیلا مٹونکر نے مزید کہا اگر کسی وجہ سے ویب سیریز کا میرا یہ پروجیکٹ شروع نہ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ میری زندگی میں اس سے بھی بہتر چیزیں آئیں گی اور میرے مدہ یقینی طور پر مجھے بڑی سکرین پر دیکھیں گے خیال رہے کہ ارمیلا مٹونکر فلم جدائی جانم سمجھا کرو دل لگی رنگیلا مزد سمیت بولی ووڈ کی متعدد سپر ہٹ فلموں میں کام کر چکی ہیں اور میلہ مٹونکر آخری بار تیرہ سال قبر دوہزار آٹھ میں ہیمیش ریشمیا کے ساتھ فلم کرس میں جلوہ گر ہوئی تھی جبکہ سال دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے فلم بلیک میل میں آئیٹم نمبر کیا تھا بولی ووڈ کو کئی سپر ہٹ فلمیں دینے والی معروف ادھاکارہ جو ہی چاولہ بھی پاکستانی لڑکی دنانیر مبین سے متاثر ہوتے ہوئے پاری ٹرینڈ میں شامل ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی ووڈ کو کئی سپر ہٹ فلمیں دینے والی معروف ادھاکارہ جو ہی چاولہ بھی پاکستانی لڑکے دنانیر مبین سے متاثر ہوتے ہوئے پاری ٹرینڈ میں شامل ہو گئی جو ہی چاولہ نے اپنے تصدیق شدہ انسٹرگرام پر ایک خصوصی ویڈیو شیئر کی جو ان کی مقبول ترین بولی ووڈ فلم کھیلاری کی مختلف ویڈیو کلپس کو جوڑ کر بنائی گئی ہے ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک کتابر بھارتی میوزک کمپوزر یا شراج مکھاتے کا وہ پاروی سانگ چل رہا ہے جو انہوں نے دنانیر کی وائرل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تنایا تھا یہ پاروی ویڈیو جو ہی چاولہ کے کسی مدہ نے بنائی ہے جسے ادھاکارہ نے اپنے تصدیق شدہ انسٹرگرام اکام پر شیئر کیا ہے جو ہی چاولہ کی اس پوسٹ پر جہاں ان کے مدہوں نے مختلف تفسریں کیے تو پاروی گل دنانیر بھی خاموش نہ رہ سکیں دنانیر نے بولیوڈ ادھاکارہ کی پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسے لیجنز پاروی ویڈیوز بنا رہے ہیں گزشتہ ماہ سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک دنانیر نامی نوجوان لڑکی پاکستان کے شمالی علاقے نتیہ گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی اور وہاں اس نے صرف یہ تین جملے کہے تھے دنانیر کا یہ انداز سوشل میڈیا سارفین کو اس قدر بھایا کہ رات و رات اس پر سینکڑوں ویڈیوز بنا ڈالیں اور صرف پاکستان ہی نہیں سرحد کے اس پار بھارت میں بھی بولیوڈ سٹار سپاروی کرنے لگے چین نے دنیا کا پہلا وارس پاسپورٹ منتعرف کروا دیا پاسپورٹ ہیلس سرٹیفیکٹ کی طرز پر تیار کیا گیا ہے پاسپورٹ میں مسافروں کے کرونا ٹیسٹ ویکسینیشن اور ضروری طبی معلومات درج ہیں تاہم اس میں صفری معلومات بھی درج ہوں گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں گیارہ کروڑ اکیاسی لاکھ چھپن ہزار سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد چھبیس لاکھ بائیس ہزار اٹھاون ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ 38 لاکھ بائیس ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ 16 لاکھ بانوے ہزار سے زائد ہے چین نے دنیا کا پہلا وائرس پاسپورٹ متعرف کروا دیا پاسپورٹ ہیلس سرٹیفیکٹ کی طرز پر تیار کیا گیا ہے پاسپورٹ میں مسافروں کے کرونا ٹیسٹ ویکسینیشن اور ضروری طبی معلومات درج ہیں تاہم اس میں سفری معلومات بھی درج ہوں گی چین میں بیرون ملک سے داخل ہونے یا باہر جانے کے لیے وائرس پاسپورٹ دکھانا ہوگا ابھی اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا البتہ چینی حکومت وائرس پاسپورٹ کو جلد ہی ملکی اور غیر ملکی مسافروں پر لاغو کر دے گی یہ دنیا کا پہلا وائرس پاسپورٹ ہوگا امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5 لاکھ 40 ہزار 574 تک پہنچ گئی ہے جبکہ دو کروڑ 98 لاکھ ایک ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ 12 لاکھ 61 ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ 58 ہزار 89 افراد جان کی بازی ہر چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ 11 لاکھ 25 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور دو لاکھ 67 ہزار 566 افراد حلاف ہو چکے ہیں روس میں 43 لاکھ 42 ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 89,809 ہے برطانیہ میں 42,28,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,24,797 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 49,32,000 سے زائد افراد متاثر اور 89,301 جان کی باز ہی ہر چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV updates you about Corona situation In Canada and around the globe